اہم خبر ہے فراغوگی کو دبائی سے پاکستان واپس لانے کا فیصلہ ہوا ہے ذرائق کے مطابق فراغوگی کو تفتیش کے لیے موجود ہونا ضروری ہے فراغوگی کو دبائی سے واپس لانے کی خانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے فراغوگی نے عمران نیازی کے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا ان سے حقائق معلوم کرنے ہے پی ٹی آئی سینٹر سیکریٹیریٹ کے چار ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی حاصل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس بارے میں بزیر جانیں گے شاکر عباسی سے جو فراغوگی کے نام سے مشہور ہیں وہ ان کو لے کر کافی چیم ہو گئی ہیں ملک میں اور عمران خان بھی بارہ پریس کانسر کر کے انہوں نے ڈیفینڈ کر سکے ہیں تو حکومت یہ فیصلہ کیا ہے کہ فراغوگی کو اب دبائی سے واپس پاکستان لیا جائے گا تاکہ جو بھی تفصیح ہو رہی ہے اس میں ان کی موجود کی ضروری ہے اس لیے جو دبائی سے واپس آنے کی کارونی کاروائی اس کا آغاز کر دیا گیا ہے حکومت یہ سمجھ دیا کہ فراغوگی عمران خان کی فرنڈ میں ان کا کردار ادا کیا اس لیے انہیں واپس لا کر ان سے اقرائق معلوم کر جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پیوٹی آئی کے جو سنٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کے چار ملازمین کے بھی تفصیلات عادل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس ساری جو تفتیش ہے اس کو داہرہ کار کو بڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کنفرم کیا ہے حکومتی ذرائع نے کہ عمران خان کے جو گوشوارے رامدن کے ذرائع ان کو جان پردال کا بھی فیصلہ کیا گیا اور ان گوشواروں کے سامنے آنا رہا ہے اس کا جائزہ لے کر عمران خان کے خلاف بھی مزید تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شاکر اہم خبر ہے فراغوگی کو دبائی سے پاکستان واپس لانے کا فیصلہ ہوا ہے ذرائع کے مطابق فراغوگی کو تفتیش کے لیے موجود ہونا ضروری ہے فراغوگی کو دبائی سے واپس لانے کی خانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے فراغوگی نے عمران یازی کے فرنٹ مین کا کردار ادا کیا ان سے حقائق معلوم کرنے ہے پی ٹی آئی سینٹر سیکریٹریٹ کے چار ملازمین کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی حاصل کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس بارے میں مزید جانیں گے شاکر عباسی سے جو فراغوگی کے نام سے مشہور ہیں وہ ان کو لے کر کافی چیم ہو گئی ہیں ملک میں اور عمران خان بھی بارہ پریس کنس کر کے انہوں نے ڈیفینڈ کر سکے ہیں تو حکومت یہ فیصلہ کیا ہے کہ فراغوگی کو اب دبائی سے واپس پاکستان لیا جائے گا تاکہ جو بھی تفتیش ہو رہی ہے اس میں ان کی موجود کی ضروری ہے اس لیے جو دبائی سے واپس آنے کی کارونی کاروائی اس کا آغاز کر دیا گیا ہے حکومت یہ سمجھ دیا کہ فراغوگی عمران خان کی فرنڈ میں ان کا کردار ادا کیا اس لیے انہیں واپس لا کر ان سے ایک رائٹ معلوم کر جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پیوٹی آئی کے جو سینٹر سیکریٹریٹ آئی اس کے چار ملازمین کے بھی تفصیلات عادل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس ساری جو تفتیش ہے اس کو داہرہ کار کو بڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کنفرم کیا ہے حکومتی ذرائع نے کہ عمران خان کے جو گوشوارے رمضان کے ذرائع ان کو جان پردال کا بھی فیصلہ کیا گیا اور ان گوشواروں کے سامنے آنا رہا ہے اس کا جائزہ لے کر عمران خان کے خلاف بھی مزید تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا شاکر